اب کسی کو کوئی فیبریٹ چیز مل جائے کھانے کو بھوک لگی اور بہت دیج اور من پسند چیز کھانے کو ملے اس سے پوچھو کیسی لگی تو اس کے موں سے کیا نکلتا ہے پتا ہے بولے مجھا جا کئی لوگ تو کہتے ہیں مجھا آ گیا کئی لوگ کہتے ہیں آنند آ گیا آنند اچھا ٹھیک ہے آنند آ گیا کتنی دیر تک آیا آنند کتنی دیر تک آیا جب تک پیٹ نہیں بھرا تب تک آنند آیا لیکن جیسے ہی پیٹ بھرا پھر کوئی تم سے کہنے لگے تھوڑا سا اور لے لو تو کیا کہیں گے نہیں نہیں باس باس ہو گیا کتنی دیر کا آنند ہے بھائی جب تک پیٹ نہیں بھرا یہ تو تھوڑی دیر کا آنند ہے لیکن ایک آنند یہ بھی ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی ختم نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے یہ آنند ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے کبھی برندہ بن جانا تو اس کون ٹیمپل جانا بیاری جی کے مندر جانا ایک دو تین چار مندر ایسے ہیں جب تم ان میں جاؤگے پربیس کروگے مندر میں مندر میں جاتے ہی تم کو یہ لگے گا یہاں سے جانا نہیں ہے ایسا من کرتا ہے کہ بس یہیں بیٹھ جائیں یہیں بس بیٹھے ہی رہے آنند من میں آپ اگر وہاں کھیر تن چلا ہوگا تو وہاں آپ نرت کروگے وہاں نہ تمہیں سرم لگے گی نہ بلکل سنکوچ لگے گا کیسا بھی کہ کوئی دیکھ رہے گا کیوں آنند مل رہا ہے اور جب وہاں سے مندر سے لوٹتے ہیں باہر آتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے بیکار ہے وہی اچھا چھا کہیں کہیں کتھا سننے جاتے ہیں ان کو سننے میں اتنا آنند لگتا آنند لگتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں یہ چلتی رہے ختم نہ ہو جو سننے آتے ہیں سچ میں ختم ہی نہ ہو کیوں کیوں کی بھگوان کی ہے یہ جس کا سمبند بھگوان سے جڑ گیا یعنی جس کے ہردے میں رام نام بند ہے اس کو ہر گھڑیا نہ دیا تو آنند سنسار میں نہیں ہے آنند سنسار میں نہیں ہوتا آنند سرپ بھگوان میں ہوتا ہے بھگوان چاہے وہ بھگوان کی قطع ہو بھگوان کا کیرتن ہو بھگوان کا مندر ہو بھگوان کا استھان ہو بھگوان کا گھر ہو بھگوان کا دھام ہو وہیں آگا تو تین چیزوں سے مل کر کے بھگوان کا روح ست چت اور آنند تین چیزوں سے مل کر کے پرماتما بنے ہیں اسی لئے بھگوان کا ایک نام ہے سچدانند جس کا سمبند بھگوان سے جڑ گیا اس کو جیون میں صرف آنند آنند اور کچھ ہی نہیں کیونکہ سنسار میں جس طرف دیکھو دکھ ہی دکھ ہے کشت ہی کشت ہے لوگ بڑے پریزان ہیں لوگ بڑے بیتت ہیں کوئی کسی چیز سے کوئی پوچھو ہی مر آج کل تو سنسار میں لوگ رشتوں سے ہی اتنے پریزان ہو گئے ہیں اتنے پریزان ہو گئے ہیں کوئی کسی رشتے سے پریزان ہے کوئی کسی رشتے سے پریزان ہے کوئی کسی رشتے سب کسی کو سانتی نہیں کسی کو سکھ نہیں کہ کوئی تند دکھی کوئی من دکھی اور کوئی دھنمن رہت اداس تھوڑے تھوڑے سب دکھی سکھی سیاں کے داس تو تین پرکار کے دکھوں کو نشٹ کرنے کی جن میں تاپتریا ونہ سایا سری کشنائے ویبنما تین پرکار کے جو تاپ ہیں یعنی دکھ ہیں ان دکھوں کو ختم کرنے کی کشمتہ یا سامردھ صرف سری کشن میں بھگوان میں اگر کوئی ویقتی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دکھ ختم ہو جائیں ہمارے سنکٹ تل جائیں تو صرف بھگوان کی سرن میں جانا ہی پڑے گا سنسار میں ایسا کوئی نہیں جو آپ کے دکھوں کو ختم کر دے مٹا دے یا کم بھی کر دے نہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی کری نہیں سکتا آخر میں تو بھگوان کی سرن میں آپ کو آنا ہی پڑے گا کہتے ہیں بھاگبت کا آرم جس اسطحان پر ہوا اس اسطحان کا نام ہے نیم سارن نیم سارن ابھی بھی ہمارے یوپی میں پڑتا ہے جتنی بھی کتھائیں ہوئیں یہ نا ابھی تک سب گنگا جی کے کنارے ہوئے بھاگبت بھی گنگا جی کے کنارے ہوئے تو نیم سارن میں ندی کے کنارے یعنی گنگا جی کے کنارے اٹھاسی ہزار سنت بیٹھیں اٹھاسی ہزار جن کی سنکھیا ہے دیان سے سننا ایک سے ایک بڑے بھیترابی سنت کوئی ایک لاکھ ورس کا ہے کوئی پچاس ہزار ورس کا ہے کوئی بیس ہزار ورس کا ہے کوئی پچیس ہزار ورس کا ہے لوگ پہلے عمر بہت لمبی ہوا کرتی لوگوں کی جو آئیو تھی وہ بہت لمبی ہوا کرتی لمبی آئیو ستیوگ میں اور کتنی ہوا کرتی تھی وہ لیکھ کم سے کم ایک لاکھ ورس آدمی جندہ رہتا تھا ایک لاکھ ورس سوچو کتنی لمبی عمر تھی لوگوں کی کب ستیوگ میں اچھا اور مٹ گئی کتنی رہ گئی ایک ہزار اور جیسے ہی بھگوان یہاں سے گئے کلیوگ آرمب ہوا تو ایک جیرو اور مٹ گئی کتنی رہ گئی سو ابھی عمر ہے ہم سب کی سو برس لیکن کیا ہم سو برس تک جیتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے کوئی گنے چنے انگلیوں پر جنہوں نے ستک لگایا ہوگا ہنڈریٹ 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 تمہارے گاؤں میں کوئی ایک آدھی ہوگا جس نے ہنڈریٹ لگایا ہوگا کسی نے لگایا کوئی ہے اوہ ستک بیر کو لاؤ ہنڈی با کے ہم درس کریں جنہوں نے ہنڈریٹ پورا گر لیا ہو ہے کوئی نہیں ہے نا سوچو جب پرانے آدمی یعنی پرانے لوگ ہنڈریٹ پورا نہیں کر پاتے تو جو آج کل کے ہیں وہ تو سائد 50 بھی پوری کریں کہ نہیں سکسٹی سیبنٹی لاشت ہے تو سوچو کہ جیو کی عمر کتنی کم ہوتی جا رہی ہے کتنی کم اور سنو کلیوکہ جب انت آئے گا تو اس میں سے ایک سون اور ہٹ جائے گی لوگوں کی عمر بچے گی دس ورس کیول دس ورس تک لوگ جی یں گے اور پتہ ہے کیا لکھا ہے اس دس ورس میں بھی آدمی کتنے لمبے لمبے ہوں گے سوچو ابھی سو ورس کیے تو ہم ہو جاتے ہیں پانچ پھٹ کے چھ پھٹ کے سات پھٹ کے بس سو ورس عمر ہے اس لیے سوچو جس کی عمر دس ورس جب رہ جائے گی تو کوئی تو ایک ورس نہیں ختم کوئی دو ورس نہیں ختم کوئی تین ورس نہیں ختم اس سمیں کتنی لمبائی چوڑائی ہوگی پتہ ہے کہتے ہیں ایک جگہ میں نے لکھا دیکھا کہ جب دس برس کی عمر ہو جائے گی جیو کی ہم لوگوں کی تو لمبائی آدمی کی رہ جائے چار انچ کتنی چار انچ کتنی ہوتی ہوگی چار انچ نہ اب چار انچ کی لمبائی بالا آدمی کتنا سا ہوگا چھوٹا سا کتنا بجن ہوگا اس میں کتنا بجن ہوگا آپ آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا یعنی کسی کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ ہوتا ہے کسی کا ڈائی کلو کسی کا تین کلو کسی کا ساڑھے تین کلو کسی کا چار کلو بہت ہٹا کٹا ہوتا اب سوچ جب دس برس کی عمر چار انچ کا آدمی رہ جائے گا تو اس کا بیٹ کتنا ہوگا وہ تو بول کی طرح اوچ لے جیسے بول ہو گیند کی طرح چار انچ کا آدمی لکھا ہے کہ چار انچ کی لمبائی رہ جائے گی تو مرچ جب توڑنی پڑے گی پیڑ سے اس کو سی ڈی پہ چڑھ کھ توڑا کرے گا مرچ کے پیر بتاؤ سوچ اتنا سا ویٹ ہوگا مرچ کا پودا بھی اس کے بجن کو سہن کر لے گا لیکن یہ یگ ایسے ہی چلتے ہیں کل یگ ختم ہو جائے گا پھر یہ پوری سرشتی ختم ہو جائے گی کیونکہ چوتھا یگ ہے کل یگ کیونکہ